بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اروسہ اندکی چین میں آج آپ کے لئے زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں زردے کی یہ سادہ زردہ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں بہت زبردست یہ ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے چینل پر جو دوست نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو پوری دیکھیں بہت اچھی سی یہ ویڈیو ہے اور بہت زبردستی یہ میٹھا بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ اسے شیئر کریں اور مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ کیسی لگیا آپ کو یہ میری ریسپی تو ریسپی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے چانوال لے لیے تھے سیلہ چانوال لیے ہیں یہ آدھا کلو میں نے چانوال لیا اور ان کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا پانی میں نے پہلے ہی گرم کر لیا تھا اب اس کے اندر میں چانوال ڈالیں ایک لیمون کا رز ڈالیں اس کے اندر اس سے کلر بہت اچھا تا ہے چانوالوں کو اور چانوال جو بلکل نکھرے کھلے سے بنتے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور یہ دو بادیان کے پھول لے لیے ہیں اور ایک دارچین سٹیک لے لیے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھ ہی اب یہ فوڈ کلر لے لیں گے ہم زرد کلر کا یہ جو کلر ہے فوڈ کلر یہ ہم نے لے لیا یہ اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے میکس کر دیں گے اس کے اندر تاکہ یہ اچھی طریقے سے چانوالوں کے پر کلر آ جائے جتنا آپ کو کلر اگر تیز چاہیے تو آپ زیادہ کلر ڈال لیں یہ دیکھ سکتے ہیں چانوال ہمارے بوائل ہو چکے ہیں چانوالوں پر کتنا زبردست سا کلر آ گیا ہے اب یہ جو ہماری بادیان کے پھول ہیں اور دارچنی جو اس طریق ہے اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اس کا رس اچھے سے نکل کر آ گیا ہے پانی میں اور چانوالوں میں زائقہ آ گیا ہے اس کا تو اسے ہم نکال دیں گے پہلے اور اب یہ جو ہمارے سارے چانوال دینا ان کو ہم چننی میں ڈال کے سارا پانی اس کا نکال دیں گے اور یہ اب ہم نے پتیلہ لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کھانے کا چمچ تیل ڈالا اور اس کے اندر یہ کشمش لے لی کاجو لے لیا ہے ساوت خوبریوں کٹ کر لیا اور بادام کا چھلکے اتار کے اس کو بیس سے دو کر دیئے ہیں تو یہ اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کے اندر فرائے کرنے سے درائی فوڈ میں زبردست زائقہ آ جاتا ہے ایک ٹیسٹری بلکل آلاغ ہو جاتا ہے اس کا یہ سارا اس کے اندر سے اب ہم نکال لیں گے ڈرائی فوڈ فرائے کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم گھی ڈالیں گے یہ تین سے چار کھانے کے چمچ ہم نے اس کے اندر گھی ڈالا ہے اب اس کے اندر کچھ لونگیں ڈال دیں گے چار سے پانچ حضرت لونگے اور یہ چار حضرت سب زلائی چی اسے ہی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا کڑکا لیں گے اس کے اندر ہم چینی ڈال دیں گے چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں میٹھا کم کھاتی ہوں تو میں نے اس کے اندر تین سو گرام چینی لی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک کپ دودھ ڈال دیا ہے یہ دودھ ڈالنے سے دودھ کا بھی زائقہ بہت اچھا سا آتا ہے اس کے اندر تو یہ اب اس کے اندر اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ چینی جو ہے یہ بھی اس کے اندر گھل جائے اور یہ اچھے سا ہے کہ شیرہ دودھ کے اندر بن کر تیار ہو جائے کیورا ایسنس ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑا سا کیورا ایسنس ڈالنے کے بعد اس کے اندر کے اندر کیورا ہے یہ کیورا یہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر چاملوں کو ڈال دینا ہے کیونکہ ہمارا شیرہ اچھے سو بن گیا ہے دودھ کے اندر اچھے سا چینی ہماری ملت ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ تھوڑی سی دیر دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طریقے سے میکس کریں گے چاملوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا بلکل چینج ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا ڈاک ہونا شروع ہو جائے گا اسے کلر کیونکہ جب یہ شیرہ اس سے لگے گا اور اس میں یہ دم ٹر جائیں گے تو یہ سا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو جائے گا اچھی طریقے سے اس کو میکس کریں گے میکس کرنے کی یہ دیکھیں آپ سائلے وائلے سب ساف کریں اچھی طریقے سے اس کو میکس کریں اوپر سے ڈرائی فوٹ جو ہے وہ پھیلا دیں اس کے اپر اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو یہ دم پر ہمارے چامل ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبادہ سی بھاپ اس میں سے نکل رہی ہے ڈرائی فوٹ بھی ہلکا سافٹ ہو گئے ہماری کشمچ تھوڑی سی پھول چکی ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے میکس فلیم ہم نے آف کر دی ہے اب یہ ہمارا زردہ بلکل بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ سے بتائیں کہ کیسا لگیا آپ کو یہ ریسیپی اور ٹرائے کرنے کے بعد بھی مجھے بتائے کریں کہ آپ نے بنائی تو کیسا لگا آپ کا ایکسپیرینس تو اپنا خیال رکھیں اپنے دستخانوں کو سجاتے رہیں میری بنائی بھی ریسیپیاں دیکھتے رہیں اور انہیں گھر میں ٹرائے کرتے رہیں اور گھر والوں سے داد حاصل کرتے رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک میرے انتظار کریں اور میں زبردسی ریسیپی لے کر آؤں گی اللہ حافظ